ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ سابون سے چیرہ بھی دھولیتا تھا نا وزوالی جگہ پہ تو کہتے ہیں اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ سابون تو ضرورت میں سے نہیں ہے اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا اس کا بھی اتقاف ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہیں اتقاف کے حوالے سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2097 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اتقاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی یعنی ہمیشہ آپ نے اتقاف کیا اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج متحرات یعنی آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی کے اندر اتقاف فرمایا کرتی تھے دوسری حدیث صحیح بخاری میں ہے مشکات میں 2099 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر سال ایک مرتبہ قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اس سال سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو دفعہ دورہ کروایا گیا یعنی حضرت جبرائیت صاحب نے بیٹھ کے قرآن سنا کرتے تھے دو دفعہ دورہ کروایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال دس دن کا اتقاف فرمایا کرتے تھے رمضان مبارک میں لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے بیس دن کا اتقاف فرمایا تیسی حدیث جامعہ ترمزیز سن ابی دعوت سن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں ٹو ون زیرو ٹو انیس بن مالی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں دس دن کا اتقاف فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ نہ کر سکے تو اگلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیس دن کا اتقاف کیا یعنی ایک سال آپ کا اتقاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے رمضان میں پھر بیس دن کا اتقاف کیا یعنی وہ ابنا دس دن والا اور یہ بیس دن والا وہی اتقاف تھا جس اتقاف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے اور وہ جو اتقاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لیں وہ چوتھی حدیث ہے سہی بخاری میں یہ مشکات میں نہیں ہے لیکن بخاری میں ٹو زیرو ڈبل تھری ہے اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کے لیے بیٹھنے کا ارادہ کیا رمضان مبارک میں تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا بہتر یہی ہے کہ خیمہ لگاوہ ہو اگر خیمہ نہ بھی ہو تب بھی ٹھیک ہے جس طرح مسجل نبی میں یا بیت اللہ شریف میں ہزاروں لوگ اتقاف بیٹھتے ہیں اگر خیمہ لگ جائیں تو پھر لوگ کیسے وہاں پہ مینج کر سکیں گے نماز کو تو خیمہ لگانا وہاں ضروری نہیں لیکن بہتر ہے سنت ہے پرائیویسی بھی قائم رہتی ہے ظاہر ہے کہ رات کے وقت پھر سونا بھی ہوتا ہے آرام بھی کرنا ہوتا ہے تو بہتر یہ کہ خیمہ کا احتمام ہونا چاہیے بارل اما عائشہ کہتی ہے کہ خیمہ لگا دیا پھر سیدہ حفظہ آئی حضور کی بیوی انہوں نے اما عائشہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ احتقا بیٹھے تو سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا لیا اس کے بعد سیدہ زینب آئی حضور کی ایک اور بیوی انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں جب داخل ہوئے تو دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگے ہیں بتایا گیا کہ یہ آپ کی اس بیوی کا ہے یہ دوسری بیوی کا ہے یہ تیسری بیوی کا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں آئے اور آپ نے فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ خیمے سواب کیلئے کھڑے کیے گئے ہیں اللہ اکبر یہ ہے کمیٹمنٹ ٹو گاڈ یعنی نبی علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ تو سارے میرے چکر میں ہیں یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے خیمہ لگا لیے زند کے اندر یہ اللہ کے لئے خیمے نہیں لگے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑو حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا اور آپ نے اتقاف بھی نہیں کیا پھر شوال کا مہینہ جب اگلا اید والا مہینہ آیا اس میں آپ نے دس دن کا اتقاف کیا اور رمضان کا یہ جو اتقاف چھوٹ گیا تھا یہ آپ نے پھر اگلے سال بیس دن کا اتقاف کیا اور پھر اس سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتقاف نصیب نہیں ہوا اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گیا تو اس سے آپ مدارہ کریں کہ اتقاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہی ہونا چاہیے حضور کی بیویاں اگر حضور کا قرب حاصل کرنے کے لئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود ایک سواب کا کام ہے خیمے لگائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بھی گھڑوا رہے ہیں کہ اللہ is the top priority اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے تو اب اس میں ہی امپلائیڈ ہے کہ جو لوگ گھر کے کاموں سے بچنے کے لئے اور مسجد کا راشن جو ہے وہ اور سمارٹ فون کے اوپر چیٹنگ کرنے کی خاطر مسجد میں اتقاف بیٹھتے ہیں تو ان کا اتقاف کیا ہوگا وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو تو پتہ ہے کس نیے سے وہ بیٹھے ہیں لہٰذا اتقاف میں جو بھی شخص بیٹھے ہیں تو کب شک کے لئے نہ بیٹھے نہ وہ سمارٹ فون لے کے تو اس کے اوپر ہی ہمیشہ چڑھا رہے ہیں ٹھیک ہے وہ کبھی ضرورت کے تحت کوئی چیز استعمال کرنی پڑتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن میں نے دیکھا جن لوگوں کے پاس یہ فون ہے الحمدللہ میں نے تو اپنے آپ کو اس فتنے سے تا حال محفوظ رکھا وہ انشاءاللہ آئندہ بھی ارادہ ہے تو وہ اس فتنے کا پھر شکار ہو جاتے ہیں وہ ہر وقت پھر سمارٹ فون کے اوپر ہی رہتے ہیں اور مسجد کا اتقاف بھی وہ گف شپ میں گزرتا ہے اور پھر یہ ایک پہلو ہے اس اتقاف کو اس کے ساتھ کئی اور دینجرس پہلو جو مسجد کے اندر اتقاف کے والے سے جڑے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک ہیں مطلب میں نے خود اتقاف کئی دفعہ کروایا 1999 میں آج آپ دیکھ لیں 3 جون 2017 ہے تو میں 8 سے 18 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں نے بقاعدہ یعنی ایک بہت بڑے لیول کا اتقاف جس میں کم از کم چار پانٹ سو لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس وقت میں دعوت اسلامی میں تھا سبز پگڑی باندھا کرتا تھا تو یہ ہمارے جیلم شہر کے اندر 1999 کا اتقاف میں نے خود منیج کروایا اور کس طرح مسئیبت ہمارے لیے بن گئی تھی خضوصاً یہ جو چھوٹے بچے اتقاف میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بھی جو لوگ بادمیتی کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب قسم کی پھر حرکتیں کرتے ہیں بچوں کے ساتھ حتیٰ کہ یہ صورتحال ہوگی تھی کہ ہم رات کے وقت لائٹیں آم کر کے سلاتے تھے سب یعنی چار پانچ سو بندہ مسجد میں سویا ہوئے مسجد میں اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ ان لوگوں کے فتنے سے بچوں کو بچایا جائے تو لائٹیں آم کر کے رات کے وقت سلائے جاتا تھا اور یہ میں مطلب ایک کسی خاص مکبہ فکر کی نہیں بات کر رہا تمام طرف یہی حال ہے اللہ ما شاءاللہ اور باقی مطلب جو ہے وہ اتقاف بیٹھ کے بھی لوگ یعنی اگر ان سے پوچھیں کہ وہ قسم اٹھا کے کہیں کہ انہوں نے دس دن کے اندر پانچ کی پانچ نمازן تقبیر اللہ سے پڑی ہوگی تو آپ کو عرانگی ہوگی کہ محتقی یعنی انہوں نے بھی نہیں پڑی ہوگی پانچ کی پانچ نمازן تقبیر اللہ سے مسجد کی پہلی صفت میں اتقاف طالب اگر مسجد کی پہلی صفت میں تقبیر اللہ سے نماز نہ پڑے تو پھر باقی قصے آپ امید کر سکتے ہیں کہ وہ باہر سے آکے تو پہلی صاحب میں نماز پڑھے گا جس کو کام ہی کوئی نہیں سوائے نماز پڑھنے کے ان کی یہ حالت ہے تو اس حوالے سے بڑی خطرناک چیزیں بھی ہیں اتقاف میں نہیں سمجھتا کہ چھوٹے بچوں کو اتقاف بٹھایا جائے بہت چھوٹے بچوں کو اور ایسی جگہ پہ اتقاف بیٹھیں جہاں پر یعنی علم دین کے حوالے سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے کچھ سیکھنے کا ضرورت سے زیادہ نہیں باغ مستے ایسی ہیں جہاں فجر کے بعد بھی درس زور کے بعد بھی درس ملے ایک دن کے اندر اتنے درس ہوتے ہیں کہ وہ بندے جو بچارے اتقاف والوں کو مجبوراً وہ درس سننا پڑتا ہے وہ تو باہر نکل کے باغ بھی نہیں سکتے اگر اٹھ کے اپنے خیمے میں بھی چلے جائیں تو ان کو کئی لوگ ہیں جو ٹانٹ کریں کہ جناب اتقاف بیٹھیں اتقاف بیٹھن آئے جائے درس ہی جو نہیں بیندے تو ان بچاروں نے تو مجبوراً میٹھنا ہوتے ہیں تو اجتماعی اتقاف جہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ بس اتنا ہی اجتماعی اتقاف کا فائدہ اٹھائیں کہ کسی کو علم دین کے حوالے سے کوئی چیز ملے بجائے یہ کہ وہ بترفر ہو کر اٹھے اور اس طرح سے لوگ اتقاف کے اندر کہنے دی میں ترہ قرآن ختم کر دیتے میں چار قرآن ختم کرتے پائی کوئی قرآن ختم نہ کرو پامے ایک سپارے ہی پڑھ لو لیکن کم از کم ترجمے کے ساتھ قرآن حکیم کو ضرور پڑھیں اتقاف والوں کے پاس ٹائم ہوتا ہے کم از کم ایک دفعہ وہ یعنی اس چیز کے اوپر امفیز کریں کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے تو وہ صرف عربی پڑھنے سے نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ بھی پڑھا جائے اسی طریقے سے صلاح و تسبیح کا بھی احتمام کیا جائیں اور انڈویجوی لیول کے اوپر کریں باقی اگر کوئی جماعت کے ساتھ بھی اتقاف والے بغیر اعلان کے جماعت قائم بھی کر لیں نفلی نماز کی بخاری مسلم میں ثابت ہے نفل کی بھی جماعت ہو سکتی ہے اعلانیاں نہ ہو یعنی وہ اس طرح استعال لگے ہوتے ہیں فلان مسجد میں اتقاف کی جماعت اتنے بجے ہوگی صلاحات و تسبیح کی وہ غلط ہے باقی اتقاف والے اگر جماعت کروا لیتے ہیں نفلی نماز کی تو بخاری مسلم میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفلی نمازوں کی بھی جماعت کرائی ہے بلکہ خود قیام اللیل جو تراوی ہے جسے ہم کہتے ہیں عرف عام میں یہ بھی تو نفلی نماز کی جماعت ہے تو یہ درست ہے میں اس حوالے سے کافی دفعہ گفتگوک کر چکا ہوں کوئس سنانسر سیشن مسئلہ نمبر 110 A, B, C, D, E, F کے اندر الحمدللہ پانچویں حدیث بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہے مشکار میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتقاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کے خیمے میں داخل ہوتے تھے بیس رمضان مبارک کو لیٹ سے لیٹ بھی آپ بیس رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے غروبِ افتاف سے پہلے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہی ہے کہ بیس رمضان مبارک کو صبح کے وقت یہ میں اکیس رمضان کی بات نہیں کر رہا بیس کی جس کی شام کو لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ رہے ہوتے ہیں اسی کی فجر کے وقت افضل یہی ہے کہ خیمے میں آپ داخل ہو جائیں یہ آخری ہے ایزے لاس رزارڈ کے بیس رمضان کی مغرب سے پہلے پہلے آپ مسجد میں داخل ہو جائیں بہتر یہ ہے کہ فجر کے بعد جو سنت بھی ہے چھڑی عدیس بھی بخاری و مسلم دونوں میں ہیں جس میں اعتقاف کا مقصد بھی آ جائے گا مشکات میں 2086 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے پہلے دس دن کا اعتقاف کیا اس کے بعد پھر اگلے دس دن کا اعتقاف کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے دس دن اعتقاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے تو نہیں ملی پھر اگلے دس دن بھی نہیں ملی اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا کہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں اکیسویں تئیسویں پچیسویں ستائیسویں اور نتیسویں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ شب قدر کو تلاش کریں مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات جب میں صبح نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا اور صحابہ کہتے ہیں کہ اکیسویں رات کو اتنی بارش ہوئی کہ مسجد نبوی ٹپک پڑھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ اکرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا چونکہ وہ زمین بھی گلی ہو چکی تھی ڈھیک پٹی پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرتے تھے یہی افضل ہے چٹائی کا تو صرف جواز ہے افضل تو مٹی پہ سجدہ کرنا ہے تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قطر یعنی صحابہ کو بھی وہ رات گزرنے کے پاس فجر کے پاس پڑا چلا یہ نہیں ہوتا کچھ چیز نظر آنی ہوتی ہے ساتویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقاف فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی چونکہ ایڈجیسنٹ تھی حجر آئیشہ کے ساتھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہی سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کی لیفٹ سائیڈ کے پر یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائیڈ کے اوپر حجرہ مبارک جہاں پہ آپ قبر مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اس حجرے کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبی میں کھلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے اور امہ آئیشہ کہتی ہے کہ میں بساوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگی کروایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں صرف اسی وقت تشریف لاتے تھے جب کوئی تب ہی ضرورت ہوتی تھی انسانی یعنی پشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے بائی نکلا کرتے تھے یا غسل وغیرہ کرنے کے لیے باقی کنگی کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں جاتے تھے بلکہ اس حجرے سے جو ہے وہ سر مبارک امہ آئیشہ کی طرف کر دیتے آپ کے بال جائرہ گھنے تھے کنگی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے ہوں بڑے ہوں تو امہ آئیشہ کے لیے بھی ساری کی ساری چیزیں تب ہی ضرورت ہیں ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں انتظام نہ ہو اگر مسجد میں انتظام ہو جس طرح کہ آج کر ہوتا پھر گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ بوضو والی جگہ پہ تھوڑی دیر بیٹھ کے بھی گپ شپ کر لی تو اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ بوضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے بھئی بوضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے وہ فنائے مسجد ہے مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے باہر والی اس کے اندر جتنے چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں چاہے کوئی وضو خانہ ہو کوئی مدرسہ ہو ٹائلٹ بنا ہو یہ سب کی سب مسجد میں شامل ہیں ورنہ ہم جب دعوت اسلامی میں تھے تو اگر کوئی بندہ وہ سابون سے چیرہ بھی دھو لیتا تھا بوضو والی جگہ پہ تو کہتے ہیں اتقاف ٹوٹ گیا کیونکہ سابون تو ضرورت میں سے نہیں ہے اور فرض کے علاوہ غسل کرنے کے لیے کوئی باہر چلا گیا اس کا بھی اتقاف ٹوٹ گیا وہ کہتے ہیں جب تک غسل فرض نہیں ہوگا آپ غسل نہیں کر سکتے اور یہ وجہ ہے کہ اکثر مسجدوں میں آپ کو بالکل بدبودار کپڑوں کے اندر جو ہیں محتقیف جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے آخرت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں میری اسلام جو کہ صفائی نش ایمان ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے پارٹ سو چونتیس نمبر صحیح مسلم کے اندر انٹرنیشن نمبری کے مطابق کہ صفائی نش ایمان ہے وہ مسلمان جو ہے مسجد کے اندر بدبودار بھیلا رہے ہیں اور بہاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد میں جو ہے وہ پیاس بھی نہ کچھا پیاس اور لیسن کھا کے نہ جاؤں کہ بدبودار بٹھائے ہوئے ہیں جن کو نہ آپ غسل کرنے دے رہے ہیں نہ کپڑے بدلنے دے رہے ہیں گرمیوں میں جس طرح آج کل جون کے اندر روزے ہیں تو فرض غسل کے لیے باہر نہیں نکس سکتا کپڑا نہیں بزر سکتا ناخن نہیں کار سکتا بھئی سب کچھ کار سکتا ہے کوئی ممانعت روزانہ کپڑے بدلے روزانہ دس دفعہ بے شک نہ آئے میں نے تو حدیث سے ثابت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنا روزہ ٹھڑنا کرنے کے لیے بھی ڈھایا کرتے تھے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے یہ سب کے سب چیزیں بالکل جالی بنائی ہوئی ہیں المصنف ابن عبی شہبہ میں ایک پورا چپٹر ہے جس میں صحابہ اکرام تابعین کے فتاوہ موجود ہیں کہ وہ محتقیف جو ہے وہ ایون اگر جامعہ مسجد نہیں ہے تو جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کے دوسری مسجد میں جا سکتا ہے ایون یہاں تک ہے کہ کسی کا جنازہ بھی پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے جبکہ وہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عادت کے لیے بھی جا سکتا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے بھی جا سکتا ہے اس کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا تو الحمدللہ دین کے اندر آسانی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ خامخواہ ایک چیزیں مشہور کر دی ہوئی ہیں اور یہ خامخواہ لوگوں نے معاملات کو بگاڑ دی ہے آٹھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اور یہ مشکات میں نہیں ہے میں نے اگلے دن بیان بھی کی تھی اپنے ایمیز کے حوالے سے بھی سیدہ صفیہ بد حویی بن اختب رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ کا حضور کی بیوی تھی یہ اتقاف کی حالت میں حضور کو ملنے کے لیے آئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتقاف بیٹھے ہوئے تھے رات کے وقت میں مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ ملنے کے لیے آئیں اب رات آج کل کی رات نہیں تھی کہ سٹریٹ لائٹس ہیں بلکل گھپ اندھیرہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے واپسی پہ آپ نے دیکھا کہ دو انساری اصحاب کھڑے ہیں جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی آپ نے اپنی کلیریفکیشن دی یہاں پہ کہتے ہیں ہکمران کلیریفکیشن نہیں دے سکتا عوام کو مولوی اپنے فالورز کو نہیں کلیریفکیشن دے سکتا حضرت صاحب نے فرما دیا بس جو کچھ کر دیا حضرت صاحب تغلیت ہوئی نہیں سکتے نبی علیہ السلام اپنی کلیریفکیشن اصحاب کو دیکھ رہے ہیں صاحب اکرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ یہ یعنی ایک کلمہ جو ہے وہ حیرانگی کا بولا جاتا تھا اللہ پاک ہے ہم آپ کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں توڑتا ہے مجھے خطرہ ہوا کہ تمہیں بد گمانی میں نہ ڈال دے لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفکیشن دے میں نے بھی اپنی کلیریفکیشن کے اوپر چار لیکچر دی ہیں مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے بی سی ای ڈی اس وقت کئی لوگ کہہ رہے تھے کیا ضرورت ہے بھئی یہ سنت ہے اپنی کلیریفکیشن دینا پھر ہر نٹی کٹی کی نہیں دی نہیں ہوتی موٹی موٹی کلیریفکیشن دے دی جائیں تو صورتحال بالکل قریر ہو جاتی ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے نمی حدیث سنن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں 2107 نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اعتقا فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ علیہ السلام کے لیے بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبی میں موجود ہے جسے استوانہ تو توبہ کہتے ہیں ایک صحابی نے اپنے آپ کو مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بانگ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گا تو میں نے تو یہ آپ پہ دھرنا دیا ہوا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی وہ آج بھی ستون ستونِ اتتوبہ کے نام سے مشہور ہے مسجد نبی کے کچھ ستون آپ کو علیہ السلام سے جو سبز جالیاں ہیں ان کی طرف نظر آئیں گے ایک تو سنیری جالیاں ہیں وہ قبلہ رخ کی طرف ہے ایک لیفٹ کے اوپر جو ہے قبلے کی طرف آپ کا چہرہ ہو تو محراب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب تو انہوں نے بیچ میں لیا وہاں مسجد میں چار مارٹ صفے آگے شفٹ ہو چکے ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ لیفٹ سائیڈ کے اوپر جو ہے گرین کلر کی جالیاں ہیں ان کے پاس آپ کو اولادہ سے جو ہے وہ ستونِ آئیشہ بھی نظر آ جائے گا ستونِ اتتوبہ بھی نظر آ جائے گا مختلف ستون تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بستر بچھایا جاتا ہے یا چارپائی لگائی جاتا ہے اس سے یہ بھی بات پہ جلی کہ مسجد میں اتقاہ والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے بات لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے اب یہ اگر وہ بچارے اپنی چارپائی اٹھا کے مسجد میں لے جائے تو ہو سکتا ہے یہاں تو علماء اس کو بڑا مایوب سمجھے شاید اس کو نکالی دیں کہ مسجد ہے کہ تو یہ سنت ہے چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے مسجد کے اندر لیکن یہ نہیں ہے پانچ چھ سو پندہ اتقاہ بیٹھا ہے اور سب چارپائی اٹھا کے آ جائیں نمازی سے پہر باہر ہو جائے یہ دیکھا جائے گا کہ مسجد کی اپنی صورتحال کیا ہے تو ایسی مسجد کے اندر پھر اتقاہ میں بیٹھے ہیں اگر چارپائی والا جہاں پہ لوگ کم تو چارپائی بھی لگائی جا سکتی ہے آخری اور دسویں حدیث صحیح بخاری اور مسلم میں دونوں میں ہے مشکات میں سیدنا عمر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میں نے عرض کیا اللہ کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے زمانے جہلیت میں نظر منت مانی تھی کہ میں مسجد الحرام میں ایک دن اور ایک رات کا اتقاف کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اس سے ہی بات میں چلی کہ جو آپ منت مانتے ہیں اتقاف تو وہ پورا کرنا واجب ہے دوسرا ایک دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے یہ مومن ہمارے نفلی اتقاف ہوتے ہیں ستائیس می کو لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں تین دن کا اتقاف تو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں جو اتقاف تھے دس دن نہیں ہوتا ہے بھئی پورا مہینہ بھی اتقاف ثابت ہے جو میں نے شب قدر والی عدیث بیان کی تھی بخاری اور مسلم کے کانٹیکسٹ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ پہلے دس دن اتقاف کیا پھر اگلے دس دن کیا پھر اگلے دس دن تو پورا مہینہ کا اتقاف کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وفات والے سال آپ نے بیس دن کا اتقاف کیا تو ایک دن کا اتقاف بھی ہو سکتا ہے وہ نفلی اتقاف ہوگا اور منت والے اتقاف تو واجب ہے وہ ضرور پورا کرنا ہے باقی جو یہ سنت اتقاف ہے اگر کسی کو مجبوراں توڑنا پڑ جائے کسی مجبوری کی ورہ سے تو پھر اس کی قضاء دینے کی ضرورت نہیں اگر کوئی قضاء دینا چاہتا ہے تو بعض محدثین کے ہاں آئمہ کے ہاں ملتا ہے کہ ایک دن ایک رات کا اتقاف کر لے اور اس میں روزہ بھی رکھ لے تو اس کی قضاء بھی ہو جائے گی بارالنفلی جو عبادت ہے اس کی قضاء کی ضرورت نہیں ہوتی